ساڑھے جیاں بندہ ہوندہ تو میدان چھوڑ کے نص پیلتا لیکن وہ ڈٹا رہا بائیس سال یا چویس سال آخرہ سوکھا ہوئے لیکن بائیس سال دی جد و جد زندگی ہوندی ہے عدی زندگی ہوندی ہے بائیس سال دی اور وہ لگا رہا لیکن اس تا نتیجہ اے ہویا کہ جس طریقے نہ لو پیغام اپنا پھیلا رہے آیا آیا آج تسی ویک سکتے ہو کہ دل دل اچھ ہر چیرے وچھ ہر زین اچھ وہ پیغام رس بس کیا کتنی کوشش کیتی گئی اس جماعت میں برباد کرنے دی پشلے دو سال ہر حربہ استعمال کیتا گیا کہ اس نے جدندی حکومت تو آڑی گئی کہ اے جماعت مرونج ہے اس تا کوئی نہ لینہ لنا ہوگا بندیاں گرفتار کیتا گیا پرچے قائم کیتے گئے اس پارٹی دی زنانیاں نہ بکشیا گیا ہک ایک مقدمہ زمانت ہون دیئے دوہ تریہ دسمہ اٹھمہ باروہ ریکارڈ قائم ہو گیا لیکن پارٹی ٹوٹی نہیں چیئرمن اس تے گیر گھیرہ تنگ کیتا گیا آخر کا جیل اچ پہلے آدھے جیل اسکلو برداشتہوں سے ہون حیران ان کے کس طریقے نہ جیل کٹھی جاری او تو کوئی آوازہ نہیں آ رہی ہیں کہ میں نے بلڈ پریشر وعد گیا ہے میں نے پلیٹلٹس گر گئی ہیں مینڈا علاج پاکستانش نہیں ہو سکدا مینڈا علاج صرف لندن یا واشنگٹن دے فلانے سپتالے چھو سکدا ہوئے کوئی ایجی آواز توان اتھو نہیں ہوتے صرف اے پتہ چلدہ ہے نماز قرآن دی تلاوت اور ڈٹ کے ورزش اے تین چیزان اور پارٹی معاملات ہوتے اور کتاباں پڑھنا الیکشن دی تیاری بھی حالانکہ صحیح طریقے نال وکیل بھی انہیں نہیں مل سکتے تھوڑا جا ٹائم ہوندے زبانی کلامی گال لوندی ہے وکیل بھول ویندہ بھی کہ کیڑی ہلکے دی گال لوری ہے لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی دا وجود اس الیکشن ایج کوئی نہیں ہونا ہلکیا چینا کوئی بندے کھڑے نہیں ہونے لیکن پورے پاکستان ایج پی ٹی آئی دے امیدوار میدانیں چاہیں اور اچھے اچھے لاہور وغیرہ تسی ویک لاؤ چکوال دے بارچ آکھیں ویند آیا کہ کتوں بندے انہیں سنے بندہ اڑھ رہا کوئی نہیں ایک دو جڑے چلے گے انہیں تو بعد لیکن میدان ایج ایک مضبوط پینل ہے ساری انتظامی حکومتی آسانیاں دوئی سائیڈ آستے پیدا کیتیاں جا رہی ہیں پلو سو ناستے لگی ہوئی ہے انتظامیاں لگی ہوئی ہے محکمہ مال لگیا ہوئی ہے ڈی پیو لگایا ہے ڈی سیو لگیا ہوئی ہیں لیکن انہوں نے چہرے پھر بھی چہرے پھر بھی لٹکے ہوئی ہیں کیونکہ تمام آسانیاں دے باوجود عوام انہوں نے نال نہیں اے جڑی تو آنڈی میٹ گاں دا جوش خروش ہے او انہوں نے میٹ گاں جتے انہوں نے بندے ہون بھی اے اکھاں جڑی چمک ہون دی ہے ایک جوش دلہ چوند ہے او تھا کوئی نہیں ہوتی پاکستان کا مطلب کیا کون بچائے گا بچائے گا کون پاکستان کو صرف عمران خان نے عمران خان اس لیے کہ عوام اس کے ساتھ ہے انرجی جو ہے وہ عوام میں ہے اس نے آپ کو جگایا ہے اس نے آپ کے ذینوں میں ایک سوچ ڈالی ہے لیکن گیلونائز وہ انگریزی کا لفظ ہے وہ جو ہے جس میں جنون آنا وہ تو عوام میں آنا ہے لیڈر کا کام ہوتا ہے لیڈر کا کام ہوتا ہے کہ عوام کو جگائے عوام کو منظم کرے ہر ایک کوئی ایسا نہیں کر سکتا یہ صلاحیت اللہ کی طرف سے آتی ہے کسی کسی کو قائد عظم کے وقت اور مسلمان لیڈر بہت تھے بڑے پڑے لکھے عالم فاضل لیکن مسلمان ہند مسلمان ہندوستان انہوں نے ریسپونڈ مطلب جواب جو ہے گفتگو کا وہ قائد عظم کی باتوں کو کیا انگریزی میں بولتے تھے مجمع کو خطاب کرتے تھے تو انگریزی میں کرتے تھے اردو میں نہیں اور لوگ پھر بھی ایسے دیکھتے تھے اور کہتے تھے جو یہ کہہ رہا ہے وہ سچ کہہ رہا ہے عمران خان کے بارے میں بھی یہی ہے ہٹایا گیا حکومت سے حکومت چل رہی تھی شہد اور دودھ کی نہریں نہیں بہ رہی تھیں لیکن حکومت چل رہی تھی سیتھ کارڈ تھا فیصل آباد کی فیکٹریاں چل رہی تھی اتنے آرڈر باہر سے آ رہے تھے کہ پورے نہیں ہو رہے تھے فورین ایکسچینج ریزرو عظر مبادلہ کے زخائر بڑھ رہے تھے حالت ٹھیک ٹھاک چل رہی تھی لیکن کسی وجہ سے اشارہ ہوا باہر سے اشارہ بھی اتنا واضح نہیں تھا اشارہ بھی کمزور تھا لیکن ہمارے لوگوں نے اسی اشارے کو بجلی کا اشارہ سمجھا اور یہ پوری سازش یہ جو ان کے خلاف ناشنل اسیمبلی میں عدم اعتماد کا ووٹ جو ہے وہ جاری کر دی جو لوگ گئے ہوئے تھے پی ٹی آئی میں ان کو واپس لائے گیا پی ڈی ایم بنائی گی رات و رات اشارہ کیا تھا وہ جڑا سائفر دی گال کر دیں نہ کہ سائفر اچ کیا ہے ایک میٹنگ دی رویدان ساڑھے سفیر او پہ لکھ دا ہے اسلام آباد اور جڑا امریکی اہلکار ساڑھے سفیر نال گفتگو پہ کر دا ہے او آدھے کہ پاکستان امریکی تلقات خراب ہو چکے ہیں سفیر ساڑھا پوچھ لے کہ اے تلقات ٹھیک ہو سکتے ہیں تو امریکی اہلکار دا جواب آیا کہ اگر یہ تحریک عدم اعتماد کامیاب ہو جائے تو بیتری کی گنجائش پیدا ہو سکتی ہے اشارہ یہ تھا اشارہ اتنا کمزور یہی والا تھا اور ہمارے سرخیلوں نے کہا وہ امریکہ سے سگنل آ گیا ہے ہٹاؤ اس کو اور پی ڈی ایم بنی اور مولانا فضل الرحمان کو استعمال کیا گیا اور وہ جو باب پارٹی بلوچستان کی جو اشارہوں پہ کبھی یہاں جاتی تھی اور کبھی یہاں جاتی تھی ان کو پھر اشارہ دیا گیا تو وہ پی ٹی آئی مخالف ہو گئے اور امران خان کی حکومت کو نکال دیا گیا تو پھر معاملات سمحال لیتے نا معاملات پہ کابو مضبوط ہاتھوں سے کابو کرتے پر یہ اتنے نلائق ثابت ہوئے انہوں نے بیڑا غرق کر دیا ہر چیز کا اس سولہ ماہ تو تسی ویک چکے ہو نا اٹھارہ ماہ جیڑی شباز شریف تھی حکومت مہنگائی نالسی واقف آوس لیکن اے جیڑی شباز شریف علی اور عساق ڈار علی مہنگائی آئی اے ایسا پہلے قدینای تک اور اے خراب کرتے گئے خط خط